دین تک کہتی بول کے بھی نہ آنے لیا تے گلہ ساڑھے خلاف کر دے ہو تے پھر تُسی ہونا دی آمی چاہاں ملا دے ہو ہاں جی ہاں جی مولوی ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوں گے لیکن ساڑھی کال کرو نا اصلا کدھر دین دے بارے کوئی گل کیتی تے ساڑھے اسی تے زندہ آنا بعد مر کہا تے پھر کیو یا میں تے ساری رات میں سیتی بہنا کسی نو درد ہوئے تھے آکے میں نو درد دسے تے خدا واسطے دی بخالفت چھڑ دے ہو بہو بڑا حضور نے فرمایا میں قبر تو بڑا خوفناک منظر نہیں بیکھیا رہے تو رسول اللہ حضور فرماتے ہیں رہے تو منظرن والکتو والقبرو افزو من ہو حضور فرمایا میں بڑے بڑے منظر بیکھے قبر تو بڑا خوفناک منظر میں کوئی نہیں بیکھیا آج تو آنوازی کہنے ہیں ادھر چلو ادھر چلو تجھے مڑ کے جناب پھر واقعہ دوڑا کے تو پھر جناب نے سیسکین دیا گل جی ٹھیک ہے لیکن لبیکالے کیا کرنا چاہتے ہیں لبیکالے حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں اے جڑا امام بوسیری دا شہر سی نا میراج شریف والا ایک ایک شہر تھے بندہ مردہ بھی زندہ ہو جاندہ بندہ حضور دی میراج دوڑے عام بندہ اٹھ کے بات کرے کہ جی وہ کیسے گئے وہ کس طرح ہوا وہ کس طرح ہوا وہ کس طرح ہوا ایمان اینج ہونا چاہیدہ سیدنا صدی کے اکبر کو ابو جال آیا انہیں کہا جناب تو آڑے نبی نے کیا میں رات و رات مسجد ارام تو بیت المقدس کیا پھر میں لا مقام گیا واپس آیا کنڈی ہل رہی پانی چل رہا بستر گرم اینج ہو سکتا سیدنا صدی کے اکبر اپنے اینی پوچھے میں جا کے پوچھنا دیکھنا پھر کیسے ہوا وہ تو کھڑیا کھڑا فرمایا سننا ابو جال انہیں لاؤ صدی کو بے اب آدامن ہو میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لئے تیار ہوں یہ سمجھ آ جائے نا تو اقبال کلندر الہوریجن ہوئی آ جانی کہنا تور موجوی از غبار اتخاناش کابرا بیت الحرم کاشاناش اقبال کہنا تو تور پا آڑ دی انگل نہ کرنا ساڑے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دتا گیا نا او دے نا جڑا گردو غبار اڑیا تور پا آڑ دا مقابلہ نہیں کر سکتا گال بندے نکرنی نہ ہوئے اے میں جناب مولویاں اٹھ کے جناب آدھ بنیاں شروع کر دیتیا نا نا جتے مولویاں پی رہا تھے جناب صوفیاں تھے جا کے علم مق دینا او تو حضور دی شان شروع ہوں آجے لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے صدیان باد جناد غلام سلطان الہین خاجہ مہین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری نگاہ پاونتے نوے لکھنو کلمہ پڑھا دیں انہ دے آقا دا کوئی اندازہ کر سکنا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا علم کیا ہو گلہ کر رہے ہیں میرے جائے مولوی ایک دو لفظ پڑھ کے حضور کے بارے گل کرے گا لاؤ جی خاجہ صاحب نے مبارک نہ دی میں سرف سغیر تو انہوں سنان دا آنا یعینو اعانتن فا ہوا معینن آپ دا نام میں معین الدین دین نو اینج پکڑ کے دین نو اینج بلند کرنا دین دی مدد کرنا لے دین دی مدد کرنا لے یا حکمرانہ دی مدد کرنا دین اٹھے لے آنا لے یا حکمرانہ دی اٹی سیاں کرنا ہاں پیر ہوتا ہی وہ ہے جو دین کو اوپر لے جائے لوگ کہا جائے آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف بات کی میں کہا میری تو زبان چلے میں کسی پیر دے خلاف گل کر لیکن پیر وہ جو سلطان الہند ہو پیر وہ جو خاجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو پیر وہ جو خاجہ نظام الدین اولیاء ہو بادشاہ ملنہ آیا تھا فرمایا میں تیرے ویسے دعام کرنا میں نے ملنہ آمی خاجہ مابو نظام الدین فرمایا فرمایا ملنہ آمی انہاں کہنے جی میں نے آنا ہے فرمایا فقیر تھے گھر دے دور اور دروازے نہیں در آئیں گا میں در نکل دے چلے جاؤں ان کے درباروں میں جا کر چاپلوسییں کرنا ہے اس کا نام فقیری ہے اقبال کہنا اقبال کہنا جدوں دے مسلمان ہے غیر اتمند فقیر کا ہے اسلام دی عزت بھی ختم ہو گئی جنا گالتہ ہیں جو لی کوئی قیامت تک تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بزرگ کے خلاف کوئی سوچیں بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے لیکن بزرگ وہی ہے جس کی ہر چیز محمد الرسول اللہ کی دین کی سر پر ازاد عبرو کا بھی مسئلہ آئے تو پھر ایسے آگے کھڑا ہو جائے ہم بزرگ کو مانتے ہیں مجدد الفسانی کو مانتے ہیں اقبال کا نظریہ پتہ کیا تھا ایک نیٹشے تھا جرمنی کا مجدوب اس کا منظریہ اقبال کہنا لا الہ تک تے پہنچیا لیکن اللہ تک نہ پہنچیا اقبال نے بڑا دکھ سی اس گلزہ کہنا او بلا درمان بتا اللہ نہ رفت عظمتہ میں عبدہو بے گانہ رفت کاش بودے در زمان احمد تارسید برسرور سرمدے اقبال کہنا یہ رب بڑا فسوسے لا الہ تک تے پہنچیا اللہ تک نہ پہنچیا کاش کے وہ مجدد الفسانی دے زمانے جو ہنداتے مجدد صاحب نے ہتھ پکڑ کرنے انہوں رب تک پچھا دینا سا ایک بال تے نظریہ اس وقت تک سی جدھو تک اقبال مجدد صاحب تھی کبرتے حاضر نہیں ہویا جدو ہویا نا تو کہنا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحق پر وہ خاک کے زہر فلق اے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صحب اثرار و گردن نہ چھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس کرم سے ہے گرمی احرار و ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر دا اور اگلی گالجڑی میں کرنے لگا اقبال کہندہ جدو تک میں مجدد صاحب تھی کبرتے حاضر نہیں سی نہ ہویا تو میرے نظریہ ایسی بھئی جرمنی تا جڑا مجذوب سی تا نیٹے شے انہیں اللہ تا انکار کر دے تا لا الہ تک تا پہنچیا اللہ تک نہیں کہندہ ہے کاش کی مجدد صاحب تے دور چوندہ تے انہا پکڑ کے رب تک کہندہ ہے میرے نظریہ اس وقت تک سی جدو میں حاضر نہیں ہویا جدو حاضر ہویا نا تو بار نکل کے کہندہ یارو ہو مجدد صاحب نے میں نوہ حاضری دے دوران توحید دے اسرار و رموز دسے اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریہ کیا ہے اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریہ کیا ہے حضور کی پر یا رسول یا یا توجہ انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا آنیوئینوئ آنتا فہوہ معین کوئی قیامت تک حضورت امت تک کوئی بندہ غوے صاحبی ایمان کسی ولی دے خلاف بات نہیں کر سکتے لیکن ولی ہو جڑا قلعہ گوالی آرد چلے جائے مجدد الفسانی قلعہ گوالی آرد چلے گئے ازان دیتی کہتی ڈاکو چور سارے ہوتے بند سن جانگیر نے کہا انہوں مار دینگے آپ ہوئیں انہوں کی پتا جدو آپ ازان دیتی لو ڈاکو چور سارے آگئے انہوں نے کہا اوئی چور ڈاکو سارے مجدد صاحب دے بیعت ہو گئے اور قلعہ چکن لگے سن سارا آجی قلعہ چکن لگ مجدد صاحب نگاہ پائی نا قلعہ دی دیوار شک ہو گئی دیوار پھٹ گئی سی اے جنہیں یہ نگاہ سدھیاں باتے پاورے حضور دے بارے کرنے کی کرنے لوگ حضور دے بارے حضور دیا شامل تے چیڑے قلعہ تو والی آرے چلے جان اے نہیں بھئی ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے بندہ اندروں بھی نہ نکڑے پھر کہوے میں پی رہا اوٹھے بینے رفعز آباد آکے حضور دے تھلے اتر جان حضور دے بیٹھو جی سارے جدو حضور دی ختم نبوت واسدے نہ آئے تے انہیں پورپون کرنے ایک لمحہ ہوندہ زنگی دے بندہ اینج ہوندہ یا اینج ہوندہ ایک لمحہ ہوندہ بندہ اتتے چلا جاندہ تے ایک لمحہ ہوندہ بندہ زلیل تے خوار ہو جاندہ اوہ دے باستے صدیہ نہیں چاہیتی انہیں ایک فیصلہ کرنا ہوندہ روخ روشن کے سامنے شمع رہ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے توجہ اسی سید صاحب کے گوڑے جا کے کیوں بیٹھ کے پیرنج میں جی ٹھیک ہوندہ میں پیرنج بھی بیٹھ جانا سی اس واسطے کہ آپ ساڑے نال اس مسئلے کھڑے رہے کلمہ سی رسول اللہ دا پڑیا ایک گل یاد رکھنا کوئی چون کرے کوئی چان کرے کلمہ سی رسول اللہ دا پڑیا اور تقلید سی امام اعظم ابو حنیفہ دی کی تھی چون 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 چر چون چون آپ یہ کیا کر رہے ہیں کیا کر کچھ بھی نہیں کر رہے سارا دین دکھا کہ جدو دین دوکھا بیڑا آیا امام محمد بن عمبل جدو جا رہے سن نا جیلچ کہ اگر ایک ڈاکو اس زمانے دا وڈا ڈاکو ابو الحیسن اورے آو کیا رہا ڈیوڈیج ملاقات ہو گئی امام محمد بن عمبل کہ آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن بادشانہ ٹکر ہو گئی امام صاحب فرمان دیں میں نو اسی کوڑے آج دیں مولوین ایڈے جسم کمتی ہو گئے ہتکڑی بھی نہ لو آ سکے ہمارا لپیک سے تعلق نہیں ہے ڈب کے نہ مرے ہو تسی امام محمد بن عمبل تسی حضور دی ختم میں بہت واسطے ہتکڑی نہ لوائی کیوں آنا سی زاری زن کی کوٹھیاں کاراں بنائیاں نے پھر کسی دی جرد سی ہے تو گستاخ جاندی گلہ کر دے ہو بے کے امام محمد بن عمبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھا دیسان دا آپ پھر ٹکر ہو گئی بادشاہنا آپ فرمائے دیں بادشاہ سی کوڑے مینوے ہو جائے مارے ہاتھی بھی لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹنا سکا کوڑے لگ رہے سن تے آپ دا تیہ بند کھل گیا سی تیہ بند دادا صاحب بھی یہ گل لکھی آپ پھر زابی بھی سیر و عالم انہوں بلائے چھے گل لکھی آپ دا تیہ بند کھل گیا اٹھو تے بند کے کوڑے مار رہے سن آپ نے انجا اسمان وال بند دیتا آتے باتے ہوئے سن تاجدار ختم نبوت خدا دا خوف کر تسی حضور دی خاطر ختم نبوت دی جانا دینی آن توڑے کو مو جو آباد ہی نکل دی اجے تک تو انہوں نہیں سمجھا رہی اجے تک تو سمجھو یہ کوئی سیاسی نہ رہے یہ تو بین الاقوامی سیاسی ہوتی ہیں حضور کا نام بھی لوگوں نے سیاسی بنا دیا پھر آپ نے مان لیا دسوں نہ حضور دی نا دی ایسی کیڑی سیاست کی تھی حضور دی نا دی تیسی لاشیں اٹھائیا حضور دی نا دی تیسا بارہ بار شل سے گوڑیاں کھا دیا حضور دی نا دی تیسا اس حالت جیلہ کٹی ہے اس حالت جیلہ کٹی ہے پھر تسی لوگیں دیا یہ سیاسی ہے پھر تسی من جان دے تو ہڑے کو تے صرف آواز نہیں نکل دی اس حالت جیلہ جی بہ کے نعرہ لائے تسی اتھائی نہیں لان دے اینج نعرہ لاؤتا کہ مسجد سے چھتوی کبھے ٹھہرو بھائی ٹھہرو میں نے چکن لگے ہو اینج نعرہ کر کے لاؤ تاجدار ختم نبوت اینج نعرہ اینج نعرہ نعرہ تدبیر نعرہ نعرہ تاجدار ختم نبوت زندوات زندوات شالہ بوز دلان قدی نہیں انگناوے شالہ بوز دلان اور شالہ بوز دلان قدی نہیں انگناوے امام احمد بن امول بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہوئے ہیں نا تھی آبد شاگرد گئے انہاں کہا حضور جدوں تو اڑا تیبان کھل رہے سی تُسی آسمان والمو کر کے کی گل کیتی سی آپ نے فرمایا میں آسمان والمو کر کے گل کیتی یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تکھا رہے ہیں انہاں غیرہ دے جو سونے تو آتھا ہو گیا اور میں آگے رہاں دے سامنے انہاں ننگا تو نہ کر میں تو اتنے میرے تو اتنے ہی کام سی میں جیڑک کر رہے ہیں انہاں غیرہ دے سامنے ننگا تو نہ کر اس واسطے امام محمد بن امول اندر چلے گئے بادشاہ نا ٹکر ہو گئے ٹکر بھی قرآن دی عظمت تھی عبادت جد امام محمد بن امول چلے گئے ایک بزرگ خواب کسے دے آئے انہاں کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کر رہے ہیں اوہ بزرگ دستے ہیں دستے ہیں حضور انہ دی پگڑی گر گئی اینج کر دیا کر دیا فرماو ہاتھی کوئی نہیں اللہ نے وہ مقام مطاف ستیاں ستیاں مقام نہیں ملتے مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھانڈ ملتن ستیاں ستیاں نہیں ملتے پھر اسلام دی خاطر کلہ گوالی آرے جا کے کہتاں کٹن تو بات ملتن ستیاں ستیاں نہیں ملتے امام آز امو بہنیفہ نو جیل جیل کوڑے کھاندے موتاوے پھر پوری دنیا دا امام بندہ بندہ لوگ سمجھ دیں جناب نا دین دا کام تسی کیتا ہے جنا کیتا ہے تسی انہوں اتانے دیندے او بے کے اینج کیے کیے کیتا ہے اسی لیاو نا میں ساڑے بسی بیٹھے ہیں میدان مرن تو بعد پھر گیڑی گل ہونی گل ہونی جیلی موتے ہوئے اسی بیٹھے ہیں دو سال تے ترہی میں انہیں تا ہوگئے فیض آباد دے درمین ہو لیاو کوئی جم کے تاہ خانے جو کٹ کے لیاو جیلی ساڑی ایک کالوی ٹیپ ہوئی ہوئے کیسی مافی دے دے اسی جا رہے ہیں کوئی پیسے چاہی دے نا نا ساڑے کو دا شاہی کوئی نہیں سی جنہوں کہ لہروں چلے ہاں ساڑے کو دا کرائے دے پیسے بھی کوئی نہیں سن میں نے کہا دے کی ہوئے گا میں کہا جینا دا کم میں ہو جانن انہ دا کم جانن ساڑے اتنہ ہی کم سی اسی میدان لاؤ دیتا ساڑے بارے گلن ہزار داری سوچے کرو ساڑے خلاف گلن کران لگے تو ساں کیتا کی وجہ پہلے گل کرنا ہو پہلے آگے دس سے انہیں بارہ ہزار شیل کھا دیں لہوروں چل کے چیر سمیت کنٹینر تھے بھائے پورے راستے اینڈ کیتے میں تھا بھیکیا پانچ منٹ بعد لوگ تھے ہاتھ تھکے ہوں دیں میرے تھے آج تک ہاتھ نہیں تھکے نہ جیلیں تھکے نہ بار تھکے نہ کنٹینریں تھکے نہ پانچ پانچ جلسے بھی کیتے ایتھو میں چل کے سکھر سکھر لڑکانے لڑکانے حیدراباد پھر کراچی پھر اٹک آیا ہاں پھر بھی نہیں تھکے توسی ایک جلسے بھیک دا دس منٹ بعد کوئی ایک دوسرے چونڈیاں پا رہے ہیں تو سنگی تک دین لےانا ہے تخت ہوتے اے کود نہ مارو دین بڑا غیرہ تیڑا مذہب ہے جیڑا بندہ دو نمری کرے انہوں چک کے بڑا دور سٹھ دیں دا پیرنچ بھی نہیں پہن دا ماتے کوئی سمجھے جی جیسے وڈے خاندان دیا دے پیل ساڑے مرید چالی لکھن دے پنجاہ لکھن دے ساڑے کو پیسے وڈے دے آستانہ وڈے دے مدرسے وڈے دے طالب علم وڈے نا نا اسلام اقبال کہن دا اقبال کہن دا اقبال کہن دا اقبال کہن دا بڑے آمن اسلام دی خدمت کرن تا پھر صدی کے اکبر بن جان دیں پھر فاروق عاظم بن جان دیں پھر عثمان غنی بن جان دیں پھر حیدر کرار بن جان دیں پھر خالد بن ولید بن جان دیں پھر ابو عبیدہ بن جان دیں کہن دا جیسے وڈے نا خدمت کرن نا اے اسلام دا کمالے اے چھوٹے جائے پرندن اپکڑ کے شاہین آجی توجہ اسلام کسی تھی منتہ نہیں کرتا وہ بیکتا ہے وہاں ٹرین چل پوے نا پھر کروڑ روپے بھی پکڑ کے کھڑے ہووے نا کبھی میرا کروڑ روپے انجھ بکھائے تھے ڈرائیور پھر روک دا نہیں ہوں دا ٹرین اپنی وقت چل پوندی ہوں دی اقبال کہن دا نمازِ عشق و مستی رہ آزان نیست اقبال کہن دا جب عشق و مستی تھی نمازے دے وستہ آج تک آزان ہوئی کوئی نہیں اے خود اٹھنا پہن دا میں اپنے نبینا پیار کین کرنا ہاں عشق خود دستا تو انجھ پیار کرنا ہے نشانِ راز اقل ہزار ہیلا مپرس بیاک عشق کمال زیق فنے دارت اقبال کہن دا کدی بھی اقل کوڑو نہ پوچھی رسول اللہ دے راد حضور دے گھر دا پتا اقل کوڑو نہ پوچھی یہ تھی ہزار بحالیناتا گھروں بھی نہیں نکڑن دے گی میں کہا پھر اقبال کدے کو پوچھیے کہن دا ہمیشہ حضور دی گلی دا پتا عشق کوڑو پوچھی وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عزت عبرو کس کے اندر ہے کل لبیگ یا رسول اللہ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ لبیگ یا رسول اللہ لبیگ پہلے حضرت سلطان اللہ لہن دے نا دا میں گردان کر جائے محمد ہے پھر رہا ہی نہ جائے پھر اس تو بعد میں اگلی کال امام احمد بن عمبل دی کرنا اعانا یعینو اعانتا فو معین وعین یعانو اعانتا فذاکا معان لم یعن لم یعن لا یعین لا یعان لن یعین لن یعان علامر من وعین لتعان لن یعین لن یعن ون لا یعن لا تعین اور شاہ صاحب کے مبارک نہ دی تو جو بارک یبارک مبارکتن فہو مبارکن و بورک یبارک مبارکتن فزاکم مبارکن لم یبارک لم یبارک لیں 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 ی گلہ کر رہے ہیں ساڑھے خلاف آپو لفظ خاتم النبی یعنی پڑھنا نہیں آتا گلہ ساڑھ نال کر دیو ساڑھے پاسے ساڑھے اٹھا کے جاہنے چھاجتہ بولے بھلا پرون کیوں بولے چھاجتہ بولے بھلا پرون کیوں بولے چھاج بولے اُت اُت سراخ کوئی نہیں جنہوں آپو پانچ سال سراخ ہن اوکے بھی بولے جی مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی کیسے ہوتے ہیں رسول اللہ نے مولویوں کا اپنے دین کا وارث قرار دیا اوکمرانوں کو قرار نہیں دیا آن عبداللہ ابن مسعود قال اکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصین آتھم علماؤں فلم ینتہو فجالسوہم فی مجالسہم واقلوہم بشاربوہم فدرب اللہ قلوب آبادہم ببادن فلاناو ملالسان دابود وعیس ابن مریم ذالک بما اسبکانو یاتدون فجلس رسول اللہ وقانا متقین فقال اللہ والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتن حوالن المنکر ولتاترن على الحق کے عطرن ولتاکسرن على الحق کے قسرن اولیت ربن اللہ بقلوب آبادکم علابادن سم لیلعننکم کمالانہم حضور نے امت بن اسرائیل کے مولویوں کا ذکر فرمایا فرمایا قوم گناہوں میں مبتلاہ ہو گئی بن اسرائیل کے علماء نے روکا ظاہر ہے وہ کمران گھنڈے ہوتے ہیں وہ آگے انہوں علماء نے ہتھکڑی علا دیتی اندر دے دیتا اوہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں یہ فلاں ہوتے ہیں انہوں نے ملک کا ستہ ناس کر دیتی اب ہتر سالس ہی ستہ ناس کیتا دس ہزار تھے آج بھی علماء نے مازم پڑھا رہے ہیں پانچ ہزار تھے آج بھی موزن آزانہ دے رہے ہیں تس ہی دس ہو تو اڈر ریٹ کدھر چلے گئے گلنگ کر دے تو پورا ملک تباہ کر کے تو سا رکھ دیتا جس میک میں جاؤ اگر اگر مو کھول کے بیٹھے اتنی رشوت دو اتنی رشوت دو ایک فیکٹری چلان واس تیو میک میں انہوں رشوت نہ دے ہو تو دوسرے دن فیکٹری بند ہو جاندے گلنگ کر دے ہو اے وقت قریب ہے محمد عربی دہ دین اور آن آرہا ہے دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا اکبال کہنگا ہے ابلیس نے مجلس شورہ بلائی اپنی ٹرمپ بھی بلائیا موڈی بھی بلائیا چینہ دا وہ بھی بلائیا کنیڈا دا سارے سور کٹھے کیتے تافر وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سروائی داری بندہ مومن قدیم اور جانتا ہوں میں کہ مشرقین دھیری رات میں بے ید بیدہ ہے پیران حرم کی آستی اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارہ شرع پیغمبر کہیں کہیں الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری مرد آفری مرد آفری مرد آفری کلمہ حضور دا پڑھنگے بچے انہوں کہنگے قرآن میں پڑھاتا ہوں لیکن قدی بھی قرآن کے نظام دی گل نہیں کرنگے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے کہندہ میں نو پتہ ہے نا قرآن دی بتعلیم بھی دینی روزانہ ایک سفارہ بھی پڑھنے سورہ یاسین دکان دی برکت وستے ضرور پڑھنے یا مرنہ رہ ہوئے بندہ دا مر جائے بابا تا پھر جناب اس مدرہ سے جو ایک سو قرآن دے اس وقت جو پانچ سو قرآن پھر جناب چالیس نے پیسے آڑا بندہ کہندہ دس ہزار بابے دی سال سواب بستے قرآن جمع ہو گیا میں کہہ بابا ایک عیتوی عمل نہ کر سکے زندگی بلکہ جدوی دین دے خلاف لوگ کھڑے ہوئے تھے بابا اگلی سافج کھڑا رہا ہمیشہ کہندہ چار ازار قرآن نہیں دا چار لکھ بھی قرآن اوان تکبرج تک قرآن آ جانا ہے میری مخالفت کر دے آج تک میرے ناکی فید ہونا ہے حضور کوئی گلان کرنا نہیں ہے اقبال کہندہ ابلیس کرنے لگا ہوئے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین قدینا جناب سرمایہ دارا نظام قدی جناب اشتراکی نظام قدی سوشلزم قدی کامونزم قدی جناب کیپیٹیلزم فلانا فلانا ازم فلانا ازم کہندہ ہے نا حضور دے قرآن دے گل نہیں کرنے کہندہ ہے کیوں کہ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدہ ہے پیران حرم کی آستی کہندہ لگائے بھی بلکل یقین کرنا ہے نا مولویہ پیر قدی قرآن دے نظام دے گل نہیں کرنی جدو لبے کھڑے ہو جانگے پیر بلے پکڑ کے کھڑے ہو جانگے سمجھائے پھر جناب قدی کوئی شیر نال کھڑا ہو جائے گا قدی کوئی بلے نال قدی کوئی تیر رہے نہیں نظام مصطفیٰ دیگل اس ہی کر رہا پھر کیڑے دین بارے سو سانوہ دس ہونا سی سمجھنا چاہتے ہیں اکبال ہے میں تھوڑا رویا جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں پیرہ نے حرم کی آستی لیکن اکبال نے پھر اگر ڈرائیا ہونا کہنے لگا اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارہ شرع پیغمبر کہیں کہنے لگا حالات اس طرف جا رہے ہیں پوری دنیا تے ظلم دا بازار گرم ہو گیا در کے رہنا حضور دہ دین آ جانا نے کسے پاس توجہ جی اکبال پھر دوسرا ایک شیر ایک اس تو ہٹ کے ایک شیر اکبال نے کیا اسی دریاء سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولان بھی اسلام اسی دریاء سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولان بھی نیہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تیہو بالا اکبال کہنے اسلام یہ موجہ اٹھتیان مگر مچھا دے جناب رہنا رہی ہیں جگہ ہیں جو جانے ہیں وہیان کے نہیں اپنے ایماد نہ دست اسی دریاء سے اٹھتی ہے کتنے کتنے لوگ آئے ہم یہ کر دیں گے صرف لبیگ دا جہاں نعرہ لگیا اسی دریاں سے اٹھتی ہے وہ موجے تندو جولان بھی نعرہ ہی کسے نہیں لایا اگے گیا جدو ووٹا دا مسئلہ ہے پھر ادنا مفامت کر لئی دو سیٹے لے لو دو دے دو پھر ایسی ہوتا نا جدو اسی دریاں دے تو تو موج اٹھی نہیں موج لبیگ دا نعرہ نار اٹھی تو جو ہوئی کہ نہیں اسی دریاں سے اٹھتی ہے وہ موجے تندو جولان بھی نیہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تیہو بالا دسو لبیگ دا پھر ووٹ آئے کہ نہیں پنجاب ایسی تیسرے نمبر تھے اے دا ڈاکہ مارن تو بعد آئے نا اے دا ڈاکہ مارن تو بعد آئے ایک سال صرف ساڑی جماعت پڑے ہوئے سی میکہ اکبال لکھا سلام محمد اس دریاں دیاں موجہ میں چھو اٹھی جی کوئی ہے اس نال مل گیا قدی اس نال مل گیا قدی اس نال مل اقبال اور دسوئے دین آنا کے نہیں اور ابلیس نے کہندہ نہیں آنا اقبال کہندہ نہیں نہیں آنا ہے میکہ کنج آنا ہے کہندہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہو شیار ہو گا ہاں جی وہ شیر پھر ہو شیار ہو گا ہاں جی محمد عربی کا دین پھر آئے گا سہرہ سے نکل کر سہرہ سے نکل سے مراد دین ہے نا نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ دو سپر پاورہ ڈھا دیتی ہیں اسلام میں کہندہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا میں کہندہ لگا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہندہ میں سنے ایسی فرشتے آپس اچھ گلہ کر رہے ہیں سنس کہ کوئی وقت آنا ہے لبیک دا نعرہ لگ جانا ہے اوہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ انشاءاللہ ارابرا کنکرا کرائی کری مندرہ اے تو اڑے نعرے جڑے ہیں نا ہے میں ہمیں نہیں لواندہ تو انہوں نہیں پتا اس نعرے دی کتے تک گون جا رہی اہمیں مودی جلہ نہیں ہویا کھڑا ہندوانو کوئی سمجھ نہیں آ رہی سکھنو ہی انہوں پتا غزنوی کے وارث جاگ پڑے غزنوی دے وارث آ گئے شہاب الدین محمد غوری دے وارثان او دین دیگل شروع کر دیتی جس دین واسطے ہوئی تھی اہمیں نہیں پریشان ہویا مودیاں میں باولے کتے دیتا رہا مسلمانہ نکھے ہویا او کی سمجھتا ہے اس طرح کرنے آ رہے بچ جانا ہے اسلام قیامت تک اینجی رہنا ہے بچے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یہ کیا بات ہوئی تم اس کو مٹانا چاہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یا ہماری مسجدوں پر تم جنڈے لگا کر ہندویزم لانا چاہتے ہو کہاں کیا باتیں کرتے ہو ایسے نہیں ہونا اے تو تو آڑے جنلے پندی دلیل ہیں ایسی اتنے ظلم سیکھے بھی پوری دنیا تیراک گیا افغانستان گیا شام گیا اردن گیا یمن گیا چیچنیا گیا بوسنیا گیا برما گیا سارت چال کے بھی ایسی فیرہنج کے جنڈے بیٹھے ہیں اے تو اسلام تا کمال ہے نا اے تو تھی اپنی پاور ہے وہ سمندرنج گوڑے پواہ دیں دا اپنی پاور نہ نہیں اسلام ایک اپنی مولویاں پیران دیاں پاور نہ نہیں یہ تو ہڑی پاور نہ اسلام اے جیڑے تُسی نعرے لاندے ہو نا ایک مندہ ایک ایک ازار روپے فی نعرہ دے ہو تاو ہی کوئی نہ لاؤے اے جیڑے تُسی نعرے لاندے ہو اسلام اپنی پاور نہ لاندار نعرے ہاں جی اسلام ایک اپنی پاور رکھ دا اسی سمجھے زی مولی خادم جب تک یہ بوجود ہے یہ مر نہ جائے کہیں اس کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے دسو جی جابیہ دے مقام تے تاؤن پھوٹ گیا حضرت عمر دے زمانے حضور نے فرمایا پہلی امتوں کے لئے تاؤن عذاب ہے میری امت کے لئے جناب یہ اللہ کی رحمت یہ تاؤن جو ہے حضرت فاروقی آزم کے زمانے میں ہزاروں صحابہ وہاں موجود تھے اور حضرت ابو عبیدہ بن جرائے اس امت کے امین بھی وہاں موجود سنو ذرا صحابہ یہی تو ایک بات ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جائے تاؤن پھوٹ گیا صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے حضرت فاروقی آزم نے حضرت ابو عبیدہ بن جرائے آپ چاہتے تھے کہ امین الامت بچ جائیں حضرت ابو عبیدہ بچ جائیں آپ نے خط لکھا میں آپ سے باہر ملاقات کرنا چاہتا ہوں امیر اللہمہ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا یہ تے حضور ہر بندہ یہ سمجھنا مولی خادم میں نہ مر جاؤں میں مر گیا تھا پھر کیوں نے اس امت دے امینا حضور نے فرما ہر امت کا ایک امین ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جرائے توجہ جی توجہ اور یہ وہ صحابی ہیں جو انہیں گردن کاٹ کر اپنے باپ کی حضور کے سامنے سر لائے تھے انہی کا گھر حضرت فاروق عاظم نے دیکھا تھا اپنے دور میں یہ حضرت فاروق عاظم کی وزیر خزانہ تھے ایک دن حضرت عمر نے بھئی بھئی جا بھئی خشبوہ والے ہیں بھئی جا اے ٹیم نہیں بعد ہی تو پیسے لیل امید رو آگئے بھئی جائے نہ خراب کر محفل بھئی جا حضرت عمر نے اپنے دور اچھ فرمایا میں ویکھا تھا صحیح میرے وزیر خزانہ نے کوئی مال تنہی کمالیا سہارے دو سو پر پاورا فتح ہوئی ہیں ابو عبیدہ بن جراف فرمان لگے میں نہیں چاندہ کہ عمر دیں اکھاں میں چواسو آ جا تو اسی میرے گھر نہیں آنا حضرت عمر فرمایا میں ویکھنا ہے توڑا گھر انہوں نے کہا پھر آ جاؤ صرف تن چیزیں پہی ہیں ایک خال پیسی جی دیتے آپ لیٹ دے سر ایک وضو کرناڑا برطن ایک پانی پیرناڑا برطن پورا آپ دے گھر پیسی حضرت عمر چیخ مار دیتے فرماو تو غریب ترین گھر بھی کسے دا نہیں مدینہ جو ہے میری امت میری ریایات دے امین الامہ وزیر خزانہ دے کوئی شایر نہیں فرمایا اے اکو جی ہے فرمایا جی اے اکو جی اے او امین الامہ تن حضور اے تے وی قسم دے کھانے کھا کے دین دے خلاف گلن کرنے جہدکار میں بھی مان ظالم ظلم کو حد کرو ظلم دی دین دے تُسی کھا کے دین دے بارے دین دے نال کھڑے نہیں ہوں دے پھر بیٹھ کے جیڑے کم بیچارے کر رہے ہوں ان مسکین ہونا دے خلاف تُسی بیٹھ کے محفلہ میں تقریرہ میں یہ لبیک والے کہاں سے آگا ہے کہیں سے بھی نہیں آئے اسلام اپنی پاور رکھ دا ہاں ہے آیاں یہ فتنہ تعتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تو آنوہ تے اسلام نے موقع دیتا اللہ کھان لوگ لے کے باہر نکڑ دینا حضورتی ختم ابو فدی حفاظت واسطے کیوں نہیں نکڑ دیتا پھر اسلام انتظار تھے نہیں کر دا بلال از حب سحیب از روم بلال از حب سحیب از روم سلمان از فارس اور بولہب از مکہ ایچے بولہ جبیس اقبال کہنے دا ابو اجال تے ابو لابورہ کم نہ کیتا تا پھر کم نہیں ہویا اللہ نے بلال نو حبشے تو بلا لیا سلمان نو فارس تو بلا لیا اور سحیب نو روم تو بلا لیا ایک گڑھی ہم پاتا ہے پھر آپ نو پتا ہے حضرت عمر دے جنازہ کنے پڑھایا سحیب رومی پڑھایا ہاں جی عثمان غنی بھی موجود حیدر کرار بھی موجود ابو عبیدہ بھی موجود عبد الرحمان بن عوف بھی موجود صحیب بن عبی وقاس بھی موجود سعید بن زید عشرہ مبشرہ بھی موجود سارے موجود لیکن فرمایا وسیعت کی تیسی میرا جنازہ سحیب رومی پڑھائے گا آپ دسنا چاندے سن کہ جڑا حضور دین واسطے باہمیں روم تو چل کے آوے نا جب حضور نال وفا کر جائے تو عمر بھی انہوں اتنا عزتہ دیا اے پھر اسلام نہیں بیگتا اور روم تو چل کے آیا پھر مکہ دا رہنا رہا ہو رہے ابو جال پھر زلیل نہیں ہویا مکہ بھی تے ابو لاب تے عطبہ تے شہبہ پھر سارے لمبے نہیں اسلام نے پا دیتے اور حضرت بلال نقابی دی چھت تو تے نہیں چاڑ دیتا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نیا ہونا تو تھوڑا جو تارف اس واسطے کرایا کہ بھئی تو انہوں سمجھا بھے ایتھت ایک ایک حضور دا غلام مان اتنی میرے جا بندہ صدی آباد کمینا جتی زندگی جیک نماز بھی صحیح نہ پڑی ہوگئے وہ صحابہ دے بارے گل کرے حضور صحابہ دے بارے گل کرے جنہوں رب نے ازل ہوتے چونے آپ نے حبیب دی غلامی بستے چونے جنہوں سمدرہ جھ گھڑے پا دیتے ایتھت مولوی پیر مل کے سارے مذبیت رانو ماہ جناب چالی لکھ رکھ مریدان آ رہے جناب بڑے بڑے آستانے آ رہے مسجدہ نے دو سپیکر نہ بچا سکے گلہ کر دے صحابہ دے بارے جڑے تیہ بند بن کے کیسے رو کس رہ دے دربارہ چلے گئے فرمایا نکڑے بار محمد عربی آ گئے نکڑے نارے تقبیر نارے 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 توجہ گال زندگی چاہتی چاہتی ہے کہ نماز نہ پڑی ہوئے بندے ہونا دے بارے کل کرنا جناب تیہ بند بند کہتے سمندرہ گھوڑے جا پائے غیق قسم دے کھانے کھا کے دے غیر دیں ایجنسیاں کو مال لے کے دے ایتھو ایجنسیاں کو ایجنسیاں دے آپ نے کھیلوں دیں قوم جیڑا بندہ اقبال کہاں دا جہاں بانی سے دشوار تر ہے گار جہاں بھی نہیں جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا مٹایا کیسا رو کسرہ کے استبداد کو اقبال کہاں دا مٹایا کیسا رو کسرہ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زورِ حیدر فقرِ بوزر صدقِ سلمہ نے پتہ ہی کوئی نہیں وہ دو سپر پاورنٹ صحابہ ڈھا دیتی ہیں تُسی اپنی مسیدہ دے سپیکر نہ بچا سکے تُسی قرآن و حدیث نسابچ اگلیاں قڑ دیتا تُسی او نہ بچا سکے ایتھے زنادے بل پاس ہوندے رہے چالی چالی لکھ مرید رکھا ناڑا پیر چو نہیں کیتی انہاں نے ختمِ نبوفت دے ڈاکا پیا ستر صفے حضورتی ختمِ نبوفت دے اگلیاں بدل دیتے تُسی چو نہیں کیتی تے گلہ صحابہ دے بارے کرنے ہوتی میرے جا ایک کمینہ دو لفظ پڑھ کے کرسی عدالت بیعہ کے صحابہ دیالِ بیعت دے بارے فیصلہ کرے گا صحابہ دی مثل بھی کائنات اچھ کوئی نہیں تیالِ بیعت دی مثل بھی کائنات اچھ کوئی نہیں زور لاؤ بھائی زور نعرِ حیدری عبال کر کے نعرے لاؤ کہیں اس آر اچھ صحابہ دے بارے گلہ کرنے ہاں جی کہیں اس آر اچھ حیدری 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 اصل بات یہ ہوئی کہ کامتا ہے نہ کیتا کوئی نہ قوم بپھر گئی انہ دے بارے ہون نمیں نمیں موضوعات ساڑھے بزرگ فیصلے چودہ سو سال پہلے کر گئے میرے آقا نے فرمایا حضور نے فرمایا آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبی بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی پھر انہوں نے یہ سننیاں کرنا میرے آقا نے فرمایا یاکم ویاہم فرمایا آپ انہوں نے دور بھاج کے رہنا انہوں نے دور سٹ کے رکھنا انہوں نے نہ گال سننا نہ انہوں نے محفلنج بینا حضور نے کیا فرمایا لا یدلونکم ولا یفتنونکم فرمایا یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے رہے حق سے اور تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دے ہمارے بزرگ صدیوں پہلے یہ فیصلے کر چکے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول لب پھول دہم دھان پھول زکن پھول آلِ سنت کا ہے بیڑا پار آلِ سنت کا ہے بیڑا پار کیوں اصحابِ حضور نجمہ اور نو ہے اطرت رسول اللہ اصحابِ بلکل کسے دے وارے کروڑنا اس اسی دے اونا دے جانوارا میں اسے گلتے دے او سکھ میرے خلافاں کیا نا بھائی مدینہ پاک جس طرح ساڑھے وستے دے کرتار پور دے او جناب ننکانا دے مہم اساں میں کہا اوہ مدینہ پاک دوراہ البرائے جتے حضور جلوہ گرن صحابتیاں سواریاں جتے پشاپ فرمایا نا جس مٹی تے کائنات تھی کوئی زمین ہرمہ ہم تیبہ ہم تے ساڑھے بزرگان یہ گلہ چھاڑ کے میں گل کر رہاں کوئی ہور تشبیح دینا چاہے نا تے صحابتیاں سواریاں جتے پشاپ فرمایا نا اس مٹی دے برابر کوئی شاہ نہیں ہو سکتے اے میں گل کی تھی دو نا نو بڑے بیپرین یہ دیکھو جی جانوروں کے پشاپ میں نے کہا تا نو پتہ ہی کوئی نہیں نا گل دیں جے ایک ایڑی بات ہے گالا سی حضورت تھی کرنا ہے صحابت آلے بیت اتھے تے تصور بھی ساڑھے مک جانن تیر لگ رہے ہوئے یار تے تیر اتنے لگن جو میں بندہ سیکنڈیار یونی عبود عبود جاننو ایک وار بھی اینج نہ کرن اے تے میں مارنا ہونے سنو جناب ایتھو اپنا سپیکر چاہ کے دڑھلنا ہوئی تک گل کرنا ہے دھمہ کرنی ستون وچوی اور صحابت کیوں جا جس ہم رکھ دے سن حضورت تے سامنے جھکی ہوئے انتے اینج بھی ایک بار نہیں کیتا اے تے نارا لارا لگیا دوسری باری زبانہ تھکیاں ہوں گیا تے پھر جس ہمیں چھو حضورت تیر اکی نہیں کنڈیا بار سارے تیر جھل کے صحابت کہنے جد اٹھے تھے کل کن فز ابو تو جانا اینج جا رہا ہے سنجے میں سیکنڈیاری جا رہی ہوں دی توجہ جی مقام جابیت تاؤن پھوٹ گیا تاؤن حضرت عمر بڑی کوشش کی تھی ابو عبیدہ بار آ جانتے ہیں پتہ ہے ابو عبیدہ بن جراعقید لکھیا آخری باری لکھیا فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس علاقے میں تاؤن پھوٹ جائے جو اندر ہوں وہ باہر نہ آئیں جو باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں اب ابو عبیدہ باہر نہیں آسکتا میرے آقا نے جو فرما دیا شہید ہو گیا اسی تاؤن اسی وبا کے اندر ابو عبیدہ اس امت کے امین شہید ہو گئے کوئی تعویل نہیں کی یہاں جس پر جدہ پوچھرتے پیہ رہا ہوئے نہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کسے صحابی نے تعویل نہیں کی تھی وہ زمانہ اور تھا وہ اقام بندے کے لیے بات ہے اتنا قیمتی آدمی ہیں آپ شہید ہو گیا تو پھر کیا ہوگا فرمایا جتنا اسلام نے کام لینا تھا وہ لے لیا اصلا کوئی صدہ تھا نہیں رہا ہے سنا بس جتنا لے لیا ہونجے اسلام کہندہ ہے چلو تو پھر چلی آگے چلو میں اس اسلام دیاں گل نہ کرنا ہوں کوئی ایک ہزارہ صحابہ ہوتے شہید ہو گیا اس بیماری دی وجہ لیکن ایک بھی بار نہیں آئے کسی نے بھی اس حدیث کی تعویل نہیں کی تھی کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا کیوں جی مفتی صاحب ہے کیوں نہیں اے تھے میں آکے میں رو پہنار آتی ہے حدیث پڑھ کے میں آکے یہ اٹھے وٹے تو اٹھے یقین تو اٹھے وٹے حضورت فرمانتے عمل تو اٹھے اے تھے تو قرآن چھڑ کے لوگ نصب ہے اے تھے تو قرآن حدیث پورا چھڑ کے لوگ گہرہ دینار کھڑے ہو گئے پھر بھی کہندہ نسی آشک رسول تک کہتا کام پہلے بھی زنگی کوئی نہیں کیتا نہ بادش کہتا آپ نے یہ نسلہ نو دسیا حضور نسلہ نو دسیا ہندہ تیتا نا آج مسلمانہ دے بچے جا کے ایک ویزے دی خاتر میرے زید تا اپنا دعویٰ کر کے تے ویزے لوگا کے بار چلے جانے کیوں اس نے اپنے ماں پہ اکڑ سنیا پیسہ کما انہیں اپنے ماں پہ اکڑ سنیا ہو جانا کہ پترہ پوری کائنات بھی آ جائے کہ دامن مصطفیٰ نہ چھوڑے جب تو تسے تربیہ تھی اپنی اولاد تھی پیسہ پیسہ کیتی تھی انہ تو ہڑے مو جو اے ہی سنیا انہ جا کے لکھتے ہیں انہیں سفارت خانہ جیسی مرزئیہ حضور کائنات یہ گگل ہو سے تربیہ تھی اپنی اولاد تھی پیسہ پیسہ کیتی آج جھلو پھر حضرت عبداللہ بن عضافہ سامین گرفتار ہو گئے رومی بادشاہ نے گرفتار کرن تو بعد کہنے لگا عدی سلطنت دے دیاں گا عیسائی ہو جا آپ نے گل کے کیتی فرمایا لو آتے تنی جمیعہ ما تم لکو و جمیعہ ما تم لکو و جمیعہ ملک عرب کا مارا جاتو ان دین محمدن ترفتہ ہے نم فرمایا کمینیاں تو بات کس سے کر رہا ہے محمد عربی کے غلام سے تو نصف نہیں تو پوری دے دے پھر پوری دے دے پھر پورا عرب دے دے میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا دنبی سے اپنے نبی سے بے وفائیoperation یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی توجہ ہو جی توجہ امام احمد بن عمل نو جس بندے کوڑے مروائے سننا آفِ زابی لکھا آپ پنجوہ بندہ کوئی نہیں سیدھی چار پائی چانواستے جیدو آپ نو کوڑے لگ رہے سن دے آپ فرق آفِ زابی لکھا آپ نے فرمایا قولو لی آلی البدے بیننا و بینکم الجنائس فرماو نا بیتیا نو جا کے کہہ دینا آج تجھے تجھے میں کوڑے مروائے رہے ہوں میں حق تے باطل تا فیصلہ ساڑھے جنازے کر دیں گے وہ تا پنجوہ بندہ جنازہ کوئی نہیں سی چانڑھاڑا چار پائی تے امام احمد بن عمل تا جنازہ ستارہ لکھ بندیاں پڑے ہو سی اینڈ ہوندہ بظاہر تجھے یہ میں کی سمجھتے ہو لبائی کر رہے ہیں شکر نہیں کر دیں اسلام تا پھر کھڑکان دا تھا اے نا برتن لوگ کھڑکا کے لینے ہیں دے پھر اسلام بندے کھڑکا کے نہیں لیندہ شالہ بہت دلان قدی نہیں لیندہ تھوڑے دے حضور کی کوئی کہتے فانسی پہ لگتے سی بندے چار دل پہ ہی جانا سی اندر جا کے نہیں سی ہو جی پتہ کی ہو جانا کی ہو جانا آخرت ہے موت ہے نا او نہیں آنی چج دی تاوے غزوہ موتوچ حضرت جعفر اتیار گوڑے تو تھلے آگئے ہونا گوڑے دیا تنگا کب دیتی ہیں آپ دی ہیں آپ دی عمر تینتی سال سی اس ویڑے جو گوڑے دیاں تنگا کٹی ہیں حضرت جعفر اتیار تھلے آگئے اینجل تو تلوار چائینا ہے کر کے حاس کے فرمان لگے جنت اتنی قریب آگئی جنت اتنی قریب آگئی جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دین پڑھا ہی نہیں ہے تو کسی کو بیٹھے کرو دین آرے کو آپ نے آپی مفتی کازی نہ پڑھے کرو تلوار بندہ چکے تین لکھ بندہ کے کھڑا ہوئے سامنے جرنیل شہید ہو جان زید بن آرسہ جنڈا آپ چکلون تو آپ دے گوڑے میں شہید ہو جائے اور اس تو بعد آپ تلوار چاندے فرمایا جنت اتنی قریب آگئی پھر آپ دا بازو کٹ جائے پھر ایست ہتھ بازو جناب تلوار پکڑ لگا پھر اے بھی تو کٹ جائے اسلام دا جنڈا اینج تھام لون اتنے اتنے بازو بچے سن اسلام دا جنڈا تھا یا رہو نا اس حالت ہے جو نہیں ڈھینڈ دیتا ایک کل اجگال لاندی کے بندے دو میں بازو کٹ جان پھر جنڈا اینج بندہ کر لگ میں ایس گڑی ہو ناسگیا کو ایس گڑی ہو ناسگیا حضور عزت کی جلوس کے لیے آ رہے وہ تو کٹے رہے بازو ہیں جو بھی جنڈا گلے نہیں ڈھینڈ دیتا اور یہ منظر میرے آقا و مولا مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر ہزاروں میل دور فرما رہے تھے جنڈا جعفر تیار نے اٹھا لیا اب ان کا بازو کٹ گیا انہیں نے دائیں بازو میں جنڈا اٹھا لیا اب وہ بھی کٹ گیا اب انہوں نے اپنے کاندوں کے اندر بند جنڈے کو ایسے چپکا لیا جب وہ بھی شہید ہو گیا پھر جعفر حضرت عبداللہ بن رواہ جنڈا چکے جنڈا چکے ہیں نا تلوار حافظ نے شیر لکھے بڑے عجیب حافظ ابن کثیر نے البدائے پھر حضرت عبداللہ بن رواہ ان تلوار پکڑ کے اپنے اپنا گل کی تھی فرمایا مرنہ نہیں ہاں فرمایا مرنہ نہیں ہاں ایک دن تا مرنہ ہی نا پھر آپ نے خود ہی جواب مرنہ نہیں ہاں پھر آپ نے کہہ لگے مرنہ فرمایا آج مرنہ آج موقع مرنگا مدینہ پاک تو چل دیا صحابہ نے کہا تو واپس آ فرمایا نا 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 واپس ہی دعا نہ مانگنا لیکن نا نی اصل الرحمن صحابہ نے کہا اللہ توانو موتا تو واپس لیاوے فرمایا نا نا اللہ میرے ترہم کرے میں موتا جا رہاں دعائے منگو وٹا سارا کوئی برچہ میرے سینے میں جمارے میریاں ساریاں آنٹڑیاں کٹ جان پھر جاگدار خون نکڑے میرے مدینہ جان دیا صحابہ نے کہنے دعا منگو میرے پاس حبتہ یکالہ ازا مرلو جدہ سی جدہوں پھر میری قبر تو قیامت تا گزرے ارشدہ اللہ من غازم وقد رشدہ میری قبر تو پھر جان دیا بندہ کون بابا ہے عبداللہ بن رواہ تو کمیں شہید ہویا اللہ دی راوے چاہے ایز آبا تو مدینہ تو دعا منگ دیا جا رہے مدینہ شاء اللہ میں واپس نہ ہوا میں نو ایڈے وڈے پرچھے لگن ایڈا وڈا دشمن آ جائے میری آنٹڑیاں کٹ جان میرے جگر ٹکڑے ہو جان پھر میں قیامت تا قبر شکر میں لبائک نال لیسے شکر میں لبائک نال لیسے تو تو مرنا نہیں شکر نہیں کر کسی اور جرم میں تو نہیں جا سکتا جتے جا کے تنگلے تھپڑ مارا ساڑے بندے تھپڑ کوئی نہیں سی مارتا پوچھتے کون جی لبائک آرے چلو جی چلو جی جیڑا کہن سے میں چوری کر گیا پیچھے کھڑے ہو دیں نا پولیس آرے اوپا چھے چندہ ویسی پہندیان جان رہی تو شکر نہیں کرتا چندہ تو ویسی کھانیان کسے دیں اسیدہ گئے تھے لوگ لبائک آرے آگے لبائک آرے آگے لبائک آرے آگے لبائک آرے آگے تکہی ایسے توجہ توجہ بھائی توجہ بچے کئی ایسے دلیر سن پولیس آرے اوہ کیڑی فورس سے جی دنی ممتاز قادری سی علیٹ فورس سے منڈے اکتب ہمیں انہوں لے کے آئے نا پیشی تو بعد جیل دے دروازے کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا سارے ہیں انہوں نے کہا جیسی تو ہڑنا تصویر پڑھنا نہیں میں کہا سارے کیمرے چل رہے ہیں انہوں نے کہا چھڑو جی نوکری ان پر توجہ ساڑھے نا جیل دے دروازے تو ہی لوگوں نے تصویر پڑھنایا اپنی نوکری داوے چلا کر جیڑا کوئی ڈاکو چاہے ہوگا کوئی بڑھانا بڑھانا شکر کر اسی تو اس کام میں گئے گناہ تو ویسی لوگ بڑے بڑے گناہ میں چلے جانے اسی کروڑا ساڑے اللہ نے اس کام میں جو لکھ دیتا یہ مولی خاتم جی دہشت گرد بڑھانا کہنے کیوں بڑھانا جی کہنے اللہ بیگ دا نعرہ لائے کوئی دہشت گرد بڑھانا انہیں فوج تے عملے کی تے کوئی بڑھانا انہیں پولیس تے سینٹرہ تے عملے کی تے کسے نے بم دماغے کی تے ساڑا قیامت نو بکارے جائے گا وہ دہشت گرد بھی بلاو بھائی جیڑا لبے ایک دا نعرہ لانے دہشت گرد بڑھانا ایک گال عجیب نہیں ہے لبے ایک لبے ایک یا رسول اللہ بورنا لبے ایک بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی امام احمد بن امبل دی بادشاہ کوڑے مارن کوڑے مارن تو بعد امام احمد بن امبل بادشاہ بعد معافی مہدہ سی کہندہ سی میں نو معاف کر دے وہ پتہ ہے امام احمد بن امبل کی فرمایات نسل بادشاہ بعد پشتاتے آگیا انہوں بھئی میں ظلم کیتا ہے وہ کہندہ حضور معافی دے دے وہ فرماو جلے آسی کوئی نفسانیت وستے تھوڑے لڑنے فرمایا میں جدو تیرے جلاد ایک کوڑا مار کے فارغ ہونے سن دوسرا لگڑ تو پہلے میں تنہوں معاف کر دیں اے پاکان امتن فرمایا اسی کو ذات وستے تھوڑے کھا دے ساڑھی کسے نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں بلکل کسے نہ بھی ذاتی کوئی بات نہیں اسی جدو بھی گل ذاتی ہون دی تو میں رونا نہیں ہون دا کہ میں میرے نہ اے ظلم ہویا اے ظلم ہویا اے ظلم کدھی رویاں میں اس مسئلے میں تا جدو گل کیتی انہیں کی بات کیوں نہیں جانا ذاتی کدھی ہوئی درد میں ذاتی کو گل کیتی ہوئے کہ میں جان کیتا ہوئے میرے نہ اے ظلم جیلچ ہویا اے ظلم ہویا اے ظلم ہویا اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا کہ جنوری دی تھنڈی رات دا رات دا سالان سویرے ناشتنج کھائے بڑا سوچ سکتا روٹی ہو تو تفیتے ہو دی تو تھنڈی ہو جاندی رات دا جمع ہویا سالان وہ بھی اسی چاسناڑ کھان دے موت آئی اس تو بڑا کوئی ظلم ہو سکنا اے تو میں تو آڑے بطور ایک نمونہ دیتی گا تو جنوری ویچ بندہ جناب جس کمری ستہ پہ ہو دی دیوارا جو پانی ٹپک رہے ہو وہ تو بندہ دو بسترنج بھی نیند نہیں آنی بندہ تو اسی اس کمری پھر بھی لیٹر آن دے کوئی بات نہیں لطفے سجن دم بدم کارے سجن گہا گہ اے جوی سجن باہ باہ بڑے بڑے گرم بسترنج ستے ہیں کوئی بات نہیں چار دیڑے ٹھنڈے تو وہ کبر ویچھ تو پھر گرل ہی ہو رہے نا اُتھے تو گرل ہی ہو رہے زرہ رک جاؤ ہونے آ جاندہ زرہ رک جاؤ ہونے آ جاندہ بلے 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 کیسا منظر ہو رہے زرہ رک جاؤ ہونے آ جاندہ اوہ زرہ رک جاؤ ہونے آ جاندہ اوہ زرہ رک جاؤ ہونے آ جاندہ جو آ جا گے تے میں دست دیں آنگا پھر پچھنا اس دے بارے بچ جدی دید دی خاطر مریان پھر پچھنا اس دے بارے بچ اور پھر پچھنا اس دے بارے بچ دید دید دی خاطر مریان پھر پچھنا اس دے اوہ زرہ رک جاؤ ہونے آ جاندہ جو آ گیا تے میں دست دیں آنگا پھر پچھنا اس دے اوہ پھر پچھنا اس دے بارے بچ جدی دید دی خاطر مریان پھر پچھنا اوہ پھر پچھنا اس دے بارے بچ جدی دید دی خاطر مریان اور پھر پچھنا پھر پچھنا اس دے بارے ویچ پھر پچھنا اس دے بارے ویچ پھر پچھنا اس دے بارے ویچ پھر تو اتھے گال کرنا پھر اتھے اسی گال کرنا پھر پچھ پھر اے گال کرنا اسی تو انہوں در لے جا رہے ہیں تو اسی مڑکسانو پتنے کیدھر پھر چھکتے ہو اسی کہنا ذرا رک جاؤ آج تو انہوں نے کہنا ہے نا میرا غلام اسی تو دنیا تے لبیت کہندے ہی رہے نا آج ذرا آن دے ہو تو پھر حضور کی فرمانے جانے دو یا آپ نہیں ہیں آج پھر پچھنا اس دے بارے ویچ جدید دی خاطر مریان وان جدید دی خاطر آج جدید دی خاطر مریان وان جدید دی خاطر پھر پچھنا اس دے بارے ویچ جدید دی خاطر مریان وان لاؤ جی امام احمد بن عبال بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی میں گل آخر مکان لگا پیر جی راضی ہو شاہ جی راضی ہو گئے پھر ساڑھے قوم سید راضی ہو گئے گل ہو گئے سباہ ملک کیامت نو قوائی تا دین گئے اپنے نانے جان دوسرے کہ حضور اے تو اٹھے دین لیا گلہ کر دس بغیر وہ کمرانہ دیا چاہ پلوسیاں تو کر دس یہ تو اڑیاں ہی گلنا کر دس وہ رسی دیکھو موچ کوئی نہیں سنی کوئی گا یہ تو اڑیاں ہی گلنا کر دس جتھے جاندہ سی کہندہ سی انہیں جانا انہیں مان جتھے جاندہ سی لوگ موٹر ریتے بھی جدو ہی تھی گھٹی رک دی سی تھی لوگ ویک کہندہ سن لبیک یا رسول اللہ آو محمد عربی دا کتا آگیا اے تو گوائی دے ہو گئے نا بس ساڑھے پیسے پورے ہو ساڑھے پیسے پورے ہو پھر پچھنا اس دے بارے ویچ پھر پچھنا اس دے بارے ویچ جدی دید دی خاطر مریان وان جدی دید دی خاطر مریان وان جدی دید دی خاطر اور جدی دید دی خاطر مریان وان پھر پچھنا اس دے خلو اللہ خوال اللہ خوال لاؤ جی امام محمد بن عملار گل ہو گیا بادشاہ ٹکر ہو گئی جیل اٹھ بیٹتا لوگ س Tennessee my husband کو جیل اٹھ چلا جا ہے تو بھوٹا ہی گناہ ہو گیا ساڑھے بھٹے جان لے رہے جنابے یوسف علیہ السلام نہیں نہیں رہے نہیں رہے اوہ تو میں کھئی بیان بھی نہیں کیتا اپنی زمان جلدی لوگ تھوڑا جا کے سے مولوی تھے یا پیر تھے آ جائے نہ مشکل کہنے نیکن ہوں ہی نہیں ہوتی میں کہا نیکن ہوں تو زیادی ہوتی جنات شان بڑھے انہوں نے امتحان بھی بڑھے توبہ توبہ جی مولوی صاحب جیلے چلے تو نہیں کرتے مولوی صاحب جیلے چلے تم بچ کیا تیری جگہ اسی کٹ آیا شکر نہیں کرتا مولوی صاحب جیلے چلے کیوں گئے جار جرم کے وے جرم اے یہ لبیق دانا رہا ہے اور کی جرم ہے حضورتی عزت پہرہ داری ہے اور کی جرم ہے حضورتی ختم نبوت دی حفاظت وست ہے اسی گلہ کرنے اور کی تھے جناب میں امتاللہ انہوں چلے ہاں راستے کتنے میری بھیلنا ہے ایٹم بم بڑھے ہوئے سنجر جناب کلر کا آر بھی پھٹے آتے پنڈی پٹی ہی پھٹے آتے مولوی صاحب نہیں آنا کیوں جی انہوں کو ایٹم بم بڑھے ہوئے آشنیل چیئرنا کیوں جی انہوں کو ایٹم بم بڑھے ہوئے آشنیل چیئرنا جی وہ نہیں آنا پھئی میں ہی آنا چلے دین دی کال میں ہی کرنے تُس ہی پڑھو عمران خان چڑھا اور آکے شاید مسجد جمعہ پڑھاوے تو میں ہی چلے جاؤں جی آج خطیب آزم والا میں عمران خان صاحب جمعہ پڑھا ہوں آج پڑھا ہوں چلے جمعہ پڑھا ہو مسلمانہ دے ہو کمران دے جمعہ پڑھا دے خطبے دے 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 اگلیاں صفحہ جا کے کھڑے ہو کہ حضورتی امت دی رانمائی کر دے جی این جا کے جناب اپنے یہ جانا کر دے سن تُس ہی ہونے جب وہ کام چھاڑ دیتے صرف کرکٹ کھینا لاتا ہے اسلام میں چاہے امام نہیں نہ ہوں دا امام ہوں ہوں دا اسلام میں جنہیں قرآن و حدیث پڑے ہو آج کوئی ساڑی انگلہ پریشان نہ ہو اسی تو آڑے سجن دیاں گلنا تو آڑا بلائی دیاں گلنا کرنے آپ نے آپنو بدلو ہاں اے ہونو تو آڑا یار مریا ہو دا دو صفحہ جنازے دیاں نہیں سن تے ہووے بندہ تنان سٹیبل آئے دا آئے دا لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا خالی اسپرو دی گوڑی دیرنا بھی بندے تھے جنازہ بڑھا نہیں ہوں گا اب دستاریدی دینا اتنی کوشش کی تھی پوری حکومت چلی گئی سارے ذمہ دار چلے گئے کتنے ہفترک ہی رکھے ہو تھے میئے تو ایک ہفتہ رکھی رکھے پورا اوبامہ سینہ اس ویڑے وہ بھی بولیا انسانیت کا مسیحہ چلا گیا اہدہ موڈی بھی بک بک کی تھی ساری دنیا دے حکمرانہ نے کیا اوہ مسیحہ چلا گیا تاکہ ممتاز دا جڑا جادو ہوئے لوگ کا ذہن چھو کٹے آ جائے پھر ایک ہفتہ انہوں رکھی رکھیا سرد خانج بھائی کٹے ہو وہ بھائی سات ہزار بندے نہیں کٹے ہو سکے خالی اسفرودی گوڑی دے ناڑی بندے جنازج نہیں آنے اسفرودی گوڑی بھی دے ہوئے تو ناڑی دلیچ عشق رسول بھی ہوگئے ہاں ہاں جب تک دورے چند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک دورے چند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا توجہ انشاءاللہ آگیا کے دیکھو نا ہے نوجوان بچے غازی صاحب دے خون دیاں برکت آنے ساری ہیں اے گال جڑی ساری حقیقت ہیں جی کوئی معمولی بات تھے نہیں بندہ پھندے ہوتے کھڑ گئے امام محمد بن عمل جیلچ جاندے ملاقات ہو گئی اس دوانے دے وڈے ڈاکونا وہ کرنے لگا حضورت تو اڑکے کامے جیلچ فرمایا یہ رب بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی انہیں اے نہیں کہا استغفراللہ انہیں کہا چنگا کیتا نے دین دکھان دے جائے تو ٹکر تو انویں لینے نہیں پیڑنے کہاں دے حضورت صاحب تسیل بھائی حضورت صاحب کھا دا ساری زندگی تے ہونا ہتھکڑی بھی حضورت صاحب ہی لوگا کھانڈے والی حضورت صاحب ہتھکڑی دی بھاری مسکین لوگ یہ نا حضورت صاحب انویں عد کے کرو میں تو انویں اے سچی کال کر رہے کھانڈا دین دے نہ دے اپنی مزدوریاں کر کے لکھا لکھا روپاہ تو آڈے کوٹے ہیں تھنے لوگ راکھے جاندے اہاں انہوں نے گھارباہ میں اپنا روٹی نام ہی چلے تو انو نظرانے ہو ضرور دے دین اسلام دا آیا تے پھر انٹ کرو نا کہ کھڑ گے یہ تو آڈا کام سی مسجد دے سپی کرنو بچانا یہ تو آڈا کام سی ممتاز دن آڈا انٹ کھڑا ہونا یہ تو آڈا کام سی فیض آباد آ کے سارے بیہ جاندے ہوتے کوئی آزریہ دا لوان دا مقصد کوئی نہیں تھی آزریہ ہوتے کوئی مولی قادم دے پتہ دا ولیمہ زی بھائی جناب ولیمہ تے آئے سو جیڑ آیا آزریہ ہوتے واپس جا رہا ہے کیوں جی ہوتے بیٹھو نا بیٹھتے ساڑے نال تہتے بندے بھی شہید نہیں سنوڑے دنیا ایک نظام بدل جانا جیڑ آیا جی حضر صاحب آزریہ ہوتے واپس جا رہا ہے میں آکھے جی میرے پتہ دا ولیمہ جی آزریہ ہوتے واپس جا رہا ہے پھر گلہ نہیں ساڑے خلاف کر دے میں کسے دے کوئی خلاف نہیں بلکل میں گل بیان کرنا میں صرف آئینہ بکھان دا ہوتے آئینے جنہا شکل نظر آ دی فیض آباد نہیں گئے میں وہ کہنے نہیں میں تک یہ سی میں آئینہ کہنا نہیں سی گئے اور آئینہ نے تو وہی دکھانا ہے نا جو کچھ تُسر آڑی شکل مبارک ہے آئینہ تو بدل نہیں سکتا بندہوں تا بوش نظر آوے تھے آئینہ نے بوش ہی بکھان کیوں نہیں نکڑے میں نو دسو جنگ ایمامہ ویچ کوئی ایک صحابی کیا ہو ویچ ہے میرے پتر دا ویاوے میں نہیں جانا یا میں بڑا تلاش کیتا میں آکھا میں پہلے خود تلاش کیتا میں نے کدھر کوئی مولوی آگیا حوالہ ہی نہ دے دے وے کہ جی رستے جو فلانے صحابی واپس آگئے تھے انہوں نے دکان بند سی کتنے دن ہو گئے پچھے انہوں نے دا آستانہ نہیں سی چل رہے تھے بندے بیعت کرنے تھے یا یورپ دا ٹکٹ لکھے ہوئے ایسی حضرت دورت جار ہے سن کیوں کہ ربی اللہ ورشریفی شروع ہوگی سن ایسی رات پڑھن جانا سی میں بھی نہیں پڑھا کسے جڑا ہو جڑے حضورت غلام صحابا شیر پڑھتے ہیں انہوں نے سن کوئی واپس آگیا ہوئے مدینہ محفل ملاد فلانے گھرے میں نات پڑھ کے آ رہے ہوں پچھے میں ڈھوڑیا حضور پاک کہا تھا میں آکا میں نے بعد کوئی زیادہ آ کے دلیلیں دے فلانا صحابی کوئی نات پڑھن بھی خاطر نہیں سی گیا یا کاروبار بھی خاطر نہیں سی گیا اتھے تھے نابینے بھی چلے گئے بڑھے بھی چلے گئے بدری بھی چلے گئے اتھے تھے انہوں نے پتہ سی ہے ساریاں اس طرح تاہینا دی وجہ تون جو انہوں نے اس طرح تے کوئی عرف آ گیا تھا سانو فرکے نے پچھنا ہے ایک ایڑی بات حضور تھی ختم نبو ودہ مسئلہ بندہ گاروٹ بیٹھا رہے عوام نار بھی قیامت والے دن کبر جو انہوں کو پچھونی عشر والے دن بھی جدو حوضر قوسر تے پانی پین جانگے نا حضور نے اتنا ہی پچھ لیا اوہ پاکستان اتنا رہن دے سی جی 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 اما اچھا جدو میری ختم نبو ودہ ہم لاؤیا اس ورے جناب کتے سن کی کب ہے کہ میں دکان داری کر رہے سی اتنا ہی کافی ہے بندے واسطے حضور اتنا پچھ لیا تو کتے سی میری عزت نے مسئلے آج موقع ہے لبیک نار کھڑے ہو جدو اسی کوئی غلط رہا چلیے جتی مار کے پرہ چلے جاؤ ساڑی ذات واسطے نہیں جدو حضور دی گل لہا جائے یار جلے کتے بھی بندے کھڑے ہو جانو تھے انہوں پہچان کوئی نہیں ہوئے حضور دی شان کے ہوئے انہوں روزانہ تعریف کرانو پہندہ ہے حضور روزانہ تقریران ختم نبوت ہوتے حد نہیں ہوگئے مسلمان آپ امام شامی لکھیا کتہ جلہ ایک زمی پچھے لگیا جو میں ساڑھے ملک کی چیز آئی رہن دن اور زمی آگیا کہتے جلہ کتہ پچھے پچھے فدخل البحرہ انہیں چھال ماری دریاں وے چلا گیا ڈگی لالے یانتہ ضرور کتہ انتظار کر کافی دیر تو بعد انہیں سر باہر کڑے انہیں کہا کتہ لگیا ہونا میں تو پانی بھی ڈگی مار دیتی یانتہ ضرور کتہ انتظار کر رہا سنو جی کتہ جلہ ہووے انہوں کسے تقریر نہ بھی سنائی ہووے اوہ فقالہ زمی ہو زمی انسر باہر کڑے ہو جلے کتہ انہوں کہنے لگا یا قلب ہو انہیں کہا کتہ آ انہی فی زمت محمد دن میں حضور دی پناہ لینا انہوں لڑنے کتہ جلہ کہنے لائے گل کافیر فوالل کلب ہو یادو کتہ مڑے آتے انہیں دوڑنا دیتی انہیں کہا جلہ ضرورا لیکن جنہ دا نالے ہی میں بھی انہوں جاننا ایک اڑیاں گلنا کتہ نوں کینے تبلیغ کی تیسی کتہ بھی جانتا ہووے ہو بھی جلہ انہیں کہا نہیں نہیں ہون فوالل کلب ہو مشاہ یامشی دا مانا سوچ کے چلنا ٹبے ٹوئیس ویخ کے چلنا یادو دا مانا اکھاں بند کر کے نص پہنا جدو انہیں حضور دا نال سنے یامشی نہیں ہویا یادو انہیں واکھاں بند کہ جدر دا مو آیا نص پہا انہیں کہا ایک لمحہ بھی تاخیر ہو گئی اے نووے گرفت آ جائے کہ میرے حبیب دا نال سن کے پھر دو کھڑے آجے لڑن واس پہ کتے جتنی بندے جی غیرت نووے بندہ کھوے میں آج کے رسول ہے حضور دا تو حضور دی گل آ گئی کہتے تھے جلے کتے بھی مان گئے لڑن تو نص پہے ایک گال مسلمان نہیں کی تھی کافر کی تھی حضور دا وسیل لوکیندی یہ تو سیاسی نارا ہے کسی اپنی مان نہ دسو کافر انہیں کوئی حضور دا کلمہ پڑھیا انہیں اپنے بچاؤ واسطے حضور دا نالیا جلے کتے نے نہیں کیا تو تو یہ سیاسی بات کر رہا ہے تو تو یہ سیاسی طور پر حضور کا نام استعمال کر رہا ہے کلمہ تو تو پڑھتا نہیں ہے اور اب مشکل وقت آیا تو حضور کا نام استعمال کرتا ہے کتے نے کیا پاہ میں جنجے نامرزی یہ سیاسی نارا ہے رہا اپنے بچان واسطے نارا ہے رہا نا تے محمد عربی دا لہ رہا ہے توجہ میں گال مکان لگا امام صاحب جہاں توں کہا ہے نا ڈیوڈی ویچ کہ بولا ایسا مسلمانے دا بڑا بڑا بدماش انہیں کہا حضور کی بنیا فرمایا یار بادشاہنا ٹکر ہو گئی انہیں کہا پھر فرمایا جیل بیج دیتا ہے انہیں کہا پھر ایک سوال دا جواب دے ہو فرمایا کی حق تے ہو کے نہیں فرمایا حق تے تھے ہاں انہیں کہا میں اٹھارہ ہزار کوڑے کھا دے چوریاں ڈکیتی ہیں دے جورا مچ انہیں کہا آو کے جا رہے ہیں واپسی جا کے پھر پروگرام میں ڈکیتی ہیں مارا آنگا کہ میں چوریاں دی خاتے اٹھارہ ہزار کوڑے کھا دے کم از کم حق تے خاتے رہ اٹھارہ ہزار کوڑے ضرور کھا دے ہو بعد جا آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ آپ فرما دے سن جدو میں اپنے ابا جی نو تنہائی ویک دا سینا تے دعا مانگ رہے رحم اللہ ابا الحیسم وفر اللہ لے ابی الحیسم یا اللہ ابا الحیسم تے رحم کر دے یا اللہ ابا الحیسم تے بخشش کر دے میں ایک دن کیا ابا جی پتر میں وہاں دعوان کی دے باستے مانگ دے ہو اے کون ابا الحیسم آپ نے فرمایا پترہ جدو میں جیل جارے سی تو ڈیوڈی جی دنہ میری ملاقات ہو گئی ادھی گفتگو میں نے دلیر کر گئی سی میں پھر سوچتا سی جو چوری دی خاطر کوئی اٹھارہ ہزار کوڑے کھا سکتا تو پھر دین دی خاطر میں کیوں نہیں اٹھارہ ہزار کوڑے سی حضور صدیان گذر گئی ہیں صدیان آج بھی اس ڈکیت چوری دنہ آیا کے نہ آیا کیوں اس واسطے کو انہیں گل بڑی وڈی کی تھی امام حمد بن عماللہ سانو کہے گو مولان صاحب سوڑی تقریر ہلکی کی تھی کرو کچھ بھی ہو سکتا ہے میں آخر آخر تو موت آ سکتی ہے جیسی کوئی پترہ دے ٹھیکے دارا اپنی اولاد دے بھئی ویعہ کر کی جانے انہوں دے یہ کوٹھیوں بڑا کی جانے جی چنگے ہوئے تھے رب انہوں نے ازائے نہیں کرے گا جی بیڑے ہوئے پترہ دی خاطر بندہ زندہ رہے ساری جنگی دے پترہ دی خاطر اسلام دی کہا اللہ بھی دے نہیں 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 میں بڑے ہوئے کے حضور دو ساتھا سمان چکیا سبزیاں چاہیاں لے آ رہے اپنے پترہ دے پترہ واسطے دے نوہ واسطے اسے پترہ نو کہو چلو ہے ختم نبو ویدی خاطر کہو میری لکھ درد کردہ ہے میرے گوڑے بڑے درد کردن پترہ دے پترہ دی خاطر تو اتنا جناب تکڑا تو جدہ حضور دی عزتی بارے آوے تو کہنا میرے لکھ دردے اے نا تے تیرے مو دے مٹی پا آنیاں کبرج آنا ہوتے رسول اللہ نیوی پھر کس مو ناڑ کمے گا کہ کس مو ناڑ کمے گا کیوں جی پھر پچھنا اس دے بارے اے توں گل کر سنگنا پھر ہوتے گل آئی کرے گا جڑا وہنا واسطے زندہ رہا تو وہنا واسطے مرے گا جڑا ہے دنیا واسطے زندہ رہا تو اور جناب چکرہ واسطے زندہ رہا کبرج فرشتہ نا اے گل نہیں کر سکتا ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندہ اسیدوان اس رات لارہ ہے کبرج جاؤ پوری دلیری ناڑ کبھو ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندہ پھر پچھنا ہونا اے گلے اسیدوان ناڑ کوئی مقصد کوئی نہیں لبہیک ناڑ اینج کر کے کھڑے ہو ہونے ہونے ہوت نہیں چاہنے بس اینڈ کر کے کھڑے رہنا ہے لبہیک ناڑ جڑا بھی گل کرے انہیں کہا یارو مولانا صاحب اتنے ہی کہنے ہیں حضور ناڑ پیار آلی تاریخ ہے میں حضور ناڑ پیار آلی تاریخ نوں کمیں چھڑ جاؤں حضور دی عزت دی پیرے دار تاریخ ہے میں کمیں چھڑ جاؤں حضور دی ختم نبوت دی عزت دومن دی پیرے دار ہے پھر دین نوں تخت لیا ناڑا ہے یار اس دین متخت مولانا کہنے لیا ناڑا ہے جس دین واسطے لوگا نے حضور ناڑ پتھر مار دی جس دین واسطے امیر حمزہ دا جگر تے کلیجے کڑ دیتے جس دین واسطے حضرت انس کہہ دے جی حضرت انس بن ندر حضرت انس بن ندر دا کیمہ ہو گیا باقی صحابہ دے دا ٹکڑے دا آپ دا کیمہ ہویا یار اس دین دا مولانا کہنے کر دیں میں دا صرف نعرے لارے ہیں یہاں میرے تے جگر تے ٹکڑے نہیں ہوئے اس واسطے شہروں ساتھ نہاڑ کھڑے رہو ہم اسی دونو غلط رہا لانے چنگا رہا لانے بھائی کی ہویا تو آنو بھائی اور کوچھ نہیں مہنو ہندو بیٹھ جو ہے در کھڑے ہو جاؤ ایدھ روگو تو آنو اجی تک لبیگاڑا تربیت کوئی نہیں ہوئی کوئی اتو بھی لانگ جائے نا موہ در رات رکھ کے تقریر بند آئین سنے میں اس دن کیڑا جی ساڑا وہ معاشی جنہاں پیش کیتا ہے کراچی تو آئے وہ ساڑے تھنگ ٹینک تے جڑے بندے سولہ بندے نا سولوہ بندہ پیش کیتا ہے پندرہ بندے پچھے ہیں انہاں سوچ جو جو نہیں جڑے اسی معاشی پالیسی دیتی آجے تے ساڑے سولوے بندے دیتی پہلے بھی دیتی تے ہیں تو پاکستان شڑ کے نفس جان میں تو انہوں کہہ دیں نہیں ساڑے کوڑے ہو جب بندے ہیں جڑے حکومت اینج چلا لینے جنہاں سولہ بندے نا پچھے بیٹھو ہے تھنگ ٹینک ساڑے جڑے معاشی پالیسی بنا رہے ہیں اور دو گھنٹے تھے میں نو سمجھانے واسطے لگے میں انہوں کو دو گھنٹے انج بیٹھ رہے ہیں تو میں نونا حیران کر دیتا گیا صدی آباد بھی حضور دے غلامت جے پاور مہد ایک کسے جماعت نے پالیسی نہیں دیتی جڑے یہ سی دیتی کرزے اتارا ہوئی نا اے جی تو میں آگا سول میں نا پچھے بیٹھے نونا میں کراچی ملے ہی نہیں ہونہ نو میں آگا جی تجھے کم کروں پھر میں آمان گا انہتی نو پھر تو اڑنا ملاقات ہو نی پندرہ نا باقی آنا گال انج ہے کہ ساڑے پچھے بڑے بڑے عظیم لوگ بیٹھے نا جنو کی کہہ دیں تھنگ ٹینک آسی در بیسے تو بڑے سامنے تقریریں کرنے اوہ ناصل حکومت تا چلانی اوہ نا تے تسا چلانی آسی در مڑ کے ات سے بڑی کہہ رہا ہے تاجدار ختم سوچھو ساڑے ہم میں نے جد اُس قومی سمبلی جان کے جیسی ویلچیر لیا کے کسی دروازے جو بڑ جانا ہے جد اُس سمبلی شروع ہونی تے میں اُتھو اتھو نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت پھر پنجاب سمبلی جو بھی چلے جانا ہے جیتے صافی جان دے ہیں میں نے بھی تو جان دے جازت ہو رہی نا تے میں اُتھو اتھو جناب لارہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت سن سن اسمبلی جو لگ گیا نا بلوچستان اسمبلی جو میں چلا جانا ہے بھائی ہونے جانا ایک ہونے آگیا بہہ گڑے آگئے اور کی آگئے ان اسمبلی جن نعرے لانے ہیں جیتے اسی بک بک کر دے کود مار دے رہے ہو بہتر سال ایسی انہیں نعرے لانے ہیں ایسی انہوں پاکیزہ تے موطر کرنے ہیں اُتھو نعرے لانے ہیں چھڑکاؤ کرنے ہیں خشبو آڑا چھڑکاؤ کرنے ہیں ایسی انہوں تے چھڑکاؤ کرنے ہیں نعرے اندے ذریعے تاجدار ختم نبوت